ایک کہانی وہ ہے جو ووٹ جن کو ڈالا جاتا ہے وہ کہانی یہ ہے جو ہم کئی عرصوں سے دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی لوگوں سے جا کے بات کریں گلی مولے میں جائیں کسی سے پوچھیں تو وہ اپنے نمائم دے سے تنگ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے ایک دعا ووٹ لے کے جاتے ہیں دوسری بار آتے نہیں ہیں پاکستان کے اندر ہم نے بہت سارے الیکشن کور کیے ان الیکشن کے اندر جو دیکھنے والی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے ایک محدود قسم کی اماؤنٹ مقرر کیوئی ہے کہ اس اماؤنٹ کے اندر رہ کر آپ نے خرچہ کرنا ہے الیکشن کیمپین کر رہی ہے لیکن الیکشن کیمپین میں کروڑوں ہار روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو کروڑوں ہار روپیہ صرف خدمت کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں کیا پاکستان میں اتنے ہاتم تائی بیتا ہو چکے ہوئے ہیں جو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور پیسہ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اتنا جذبہ ہے ان کے اندر کہ یہ اسمبلی کے اندر صرف اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نمائندگی کر سکیں اپنے حرکے کے غریب لوگوں کے لیے وہاں جا سکیں لیکن وہاں نمائندہ جو الیکٹ ہو کے قانون ساز اسمبلی میں جاتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح ہم لوکل گورنمنٹ کو روکیں لوکل باڈی گورنمنٹ کو روکیں اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکیں کسی طرح اللہ یہ جھوٹی ہو کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد جو حکومتیں ہیں مقامی حکومتیں وہ ہوں علاقہ قانون ہمارا آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم بلدیاتی حکومتیں بنائیں ہ مقامی حکومتیں بنائیں جن میں چیرمن ناظم جیس طرح کا بھی نظام جو بھی اس وقت قانون ہو اس کے مطابق لوگ آئیں اور وہ لوگوں کو سرف کریں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بنیادی سہولیات بنیادی شہری سہولیات ٹھیک کرنی ہوتی ہیں مساحلیت کرانی ہوتی ہے تاکہ کوئی چیز عدالت میں پریشر نہ پڑے مساحلیت جو محلے کے لیول پر ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گلی محلے کا کام ہے لائٹیں ہیں سڑکیں ہیں وہ تمام چیزیں مقامی حکومتوں نے کرنی ت لیکن جو یہ تمام لوگ ہیں جو ایم پی ایم این اے حضرات ہیں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پاورز جنسی ہیں یہ وہاں تک نہ جائیں یہ لوگ جنسی ہیں وہاں تک نہ جائیں مقامی حکومتوں تک بس یہ ہمارے دربار میں آتے رہیں ہمارے پاس آ کے ہاتھ جوڑتے رہیں اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں مقامی حکومتیں جو قائم ہونے نہیں دیتے بلدیاتی انتخابات ہونے نہیں دیتے کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں رکی رہیں اس کے بعد تمام جو ہے انفرسٹرکچر کی کام جو تمام تر رقیاتی کام ہیں وہ ایم پی ایم این اے کے ثرو ہوتے ہیں ان کو بجٹ دیے جاتے ہیں اس بجٹ کے اندر جب وہ ٹھیکے دار کو پیسے دیتے ہیں ان ٹھیکے داروں کے ہاتھوں تک پہنچنے تک کتنے ہاتھ بدلتے ہیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے وہ ٹھیکا جنس ہے کسی ایک ٹھیکے دار تک جانے تک ایم پی اے سے لے کے اسمبلی سے نکل کے ٹھیکے دار تک جانے تک کتنا پیسہ راستے میں کتنے ہاتھوں تک کھایا جاتا ہے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کسی دور میں آپ کو سناوں گا ایچہ تو گورنر صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں گورنر پنجاب جو پچھلے گورنر پنجاب تھے چودری سرور پاکستان تحریک انصاف کے گورنر تھے انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت اپنی جو پنجاب کی بارے میں کہا تھا کہ کمیشن کے بغیر تو چلتے ہی نہیں ہیں یہاں پر لوگ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چلتا کوئی ان کے لوگ نہیں چلتے کمیشن ایجنٹ بن چکے ہوئے ہیں اس سیڈ کا تقدس پامال کیسے کرتے ہیں کہ اپنا لیڈر کہے کہ چھوڑ دو مجھے ہٹایا تو تم بھی چھوڑ دو تم بھی اسمبلیوں سے نکل آو نکل آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرسی ہے یہ اس لیڈر نہیں ہمیں دی ہے اس لیڈر نے نہیں دی وہ آٹھ لاکھ چار لاکھ لوگ جو ان سے ہیں آپ کے جو آپ کے نیشنل اسمبلی کے حلقے کے جو آپ کے پروینشنل اسمبلی کے حلقے کے یہ ان کے حقوق کی زمانت ہے یہ ان کے حقوق کی زامن ہے یہ سیڈ جنسی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جس پہ انہوں نے آپ پہ اعتماد کر کے آپ کو وہاں بٹھایا ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے کھلوار کرتے ہیں لیکن جتنے ہم معصوم لوگ ہیں کھلوار تو انہوں نے کرنا ہی ہیں